بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم صاحب سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ایک اور نئی آسان بہت کم مسالے اور بہت کم ٹائم میں بننے والی ریسپی کلیجی مسالہ کی ریسپی آپ میری ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو چلیے بسم اللہ کر کے اپنے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کلیجی مسالہ بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا انگریرینٹ چاہیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک کلیجی لیے اس کو ہم نے دو گھنٹے کے لئے وینیگر کے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اور یہ دیکھئے اب یہ بلکل کتنی ساپ ستری ہو گئی ہے بلکل یہ وائٹ ہو گئی ہے اور اس میں کوئی اس میل بھی باقی نہیں بچی ہے کلیجی آپ جب بھی بنائیں یہ میتھرڈ ضرور پولو کریں کلیجی کو دو سے ڈھائی گھنٹے تک کے لئے اس کو وینیگر میں بھگو کر ضرور رکھیں یہ دو سو گرام میں نے یہاں پر پیاز لیا ہے اور اس کا میں نے فائن پیسٹ بنا لیا ہے دو سو گرامی میں نے یہاں پر دہی لیا ہے اس کو ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے ایک ٹیبل اسپون ہم بھر کے ہم نے لسن ادھر کا پیسٹ لیا ہے اور یہ بھنگار کے لیے دس سے پندرہ کالی مرچیں ایک بڑی لائچی ہے دو انچ کا دالچینی کا ٹکا ہے ایک ٹیبل اسپون ہم نے یہاں پر لال مرچ پاوڈر لیا ہے دو ٹیبل اسپون ہم نے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے نمک اپنے زائے کے حساب سے لیا ہے اور ایک چھٹکی بس حلدی کا لیا ہے اور یہ تھوڑی سی کسوری میتھی ہے جو ہم بھونتے ٹائم استعمال کریں گے اور کوکنگ وائل کا استعمال کریں گے ہم دہی سو یا دو سو ایمل کا استعمال کریں گے اگر آپ ایسے نہیں سمجھ سکتے تو دو سو ایمل تیل لیں گے ہم ایک کپ کے قریب تو چلیے بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کلیجی مسالہ کی ریسی کی تو دیکھیں کلیجی پکانے سے پہلے ہمیں دو باتوں کا دھیان بہت زیادہ رکھنا ضروری ہے سب سے پہلا تو ہم کر چکے ہیں کہ جو ہم نے دو بھنٹے کے لیے اس کو ونیگر میں بھگو کر رکھا تھا اور اس کے بعد اس کو اچھے سے واش کر کے ہم پانی میں ایک الگ سے ایسے پانی میں اس کو بھگو کر ایک بوائل لیں گے اور پورا بوائل جب آ جائے گا تو پھر اس کو ہم پھر ایک بار برین کر کے دھو کر جب اس کے پکانے کا پروسیز سٹارٹ کریں گے تو ہمارے پانی میں اتنے بوائل آتا ہے اتنے ہم ویٹ کریں گے پھر بتائیں گے آپ کو آگے کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پانی میں اچھے سے بوائل آ گیا ہے اور یہ جو پانی تھا اس میں ساری اوپر آ گیا ہے سب کچھ اب ہم اس کو دوین کر دیں گے اور اس کو دوبارہ سے واش کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری کلیجی اچھے سے واش ہو گئی ہے اس کی کلیننگ کا اور اس میں ختم کرنے کا جو پروسیس تھا وہ ہمارا پورا ہو گیا ہے اب ہم اس کو بھنگانے کی تیاری کرتے ہیں بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمارا تیل ہیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر اپنے کھڑے گرم مسارے ڈال دیں گے بسم اللہ ہمارے اور بس تھوڑی دیر تک ہم ان کو کریکل کریں گے تاکہ ان کی اس مل تیل میں شامل ہو جائے اور پھر ہم اس میں اپنی کھڑے جی چھو دیں گے کھڑے جی کو میں اچھے سے تیل میں پرائے کرنا ہے پانس سے ساتھ ملپک کے لئے اس کے بعد ہم اس میں اپنے اپنے مسارے شامل کر دیں گے جو اس میں بچھی کچھی تھوڑی اور بہت اگر اس میں لوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اچھے سے ہم اس کو الٹ پلٹ کے پچ منٹ تک تیل میں ایسے ہی فرائے کریں گے تو دیکھیں تیل میٹ ہو گیا ہے اب ہم اپنے اس میں لسرا درک شامل کریں گے اس مل لائے ہمارے ہیں اور اس کے کچھا فن جانے تک اس کو فرائے کر لیں گے ایک منٹ کے لئے بہت کم مساروں میں بہت جلدی تیار ہونے والی ریچپی ہے یہ بلکل اس میں کوئی ایکسٹر مسارہ نہیں ہے اور یہ ایک میں لذیر زائقے دار بن کر تیار ہوگی بہت اچھی خوشبودار زائقے دار آپ کو ضرور پسند آئے گی ہمارے میتھڑ کو ضرور فالو کیجئے گا اب ہم اس میں اپنی پیاد شامل کر دیں گے تو دیکھیں 3 منٹ ہو گئے ہیں ہمارے لسن کے حضرت رکھو وہ بھونتے ہوئے اچھے سے یہ بھوننا شروع ہو گئے تو وال سپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے ہم اس میں اپنے یہ پاورڈر مسارے ڈال دیں گے ہم اس میں ایکسٹر پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں اپنا خود ایکسٹر بھی پانی ہے اور اسی پانی میں ہماری کلیجی اچھے سے سوفٹ بھی ہو جائے گی تو دیکھیں مسارے ہمارے سارے اچھے سے بھون گئے ہیں پانی بھی زیادہ سے زیادہ خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنے دہی شامل کر دیں گے فلیم ہم کو اپنے میڈیم ہی رکھنی ہے نہ ہائی رکھیں گے نہ لو رکھیں گے کیونکہ مسارہ بھوندہ ہے ہمارا اس ٹائم پہ ابھی ہم اپنے فلیم کو میڈیم رکھیں گے تو دیکھیں ہمارے سارے مسارے اچھے سے کلیجی میں شامل ہو گئے ہیں اور پٹنا شروع ہو گئے ہیں اچھے سے ہم نے سب بسالو کی بھنائی کر دیئے اب ہم اس کو ڈھک کر گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے پہلے ہم دس منٹ کے لیے چھوڑیں گے لیکن بیچ بیچ میں ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے تو ہم اس کے گلنے کے بعد ملتے ہیں ہماری کلیجی سوفٹ ہو رہی ہے اتنے ہم اپنے کسوری میتی جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈرائے روشٹ کر لیں گے یہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس سے کسوری میتی کی خوشبو اور بھی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے تو دیکھیں دس سے بارہ میٹ ہو گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہماری کلیجی کتنی سوفٹ ہوئی ہے اور دیکھیں اچھے سے ہماری کلیجی یہ ساتھ ساتھ سوفٹ ہو رہے کے ساتھ ساتھ بھون بھی گئی ہے مجھے نہیں لگتا اب اس کو ہمیں اور زیادہ اس کو بھوننا پڑے گا اس کا پانی اچھے سے خوب بھرائے ہو بھی ہو گیا ہے اور اس کا مسالے کا دانہ میں بہت اچھے سے بن گیا ہے یہ دیکھیں پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ کتنی سوفٹ ہوئی ہے یہ دیکھیں ہماری کلیجی بلکل بہت اچھے سے یوں ہی ٹوڑ گئی ہے اور بہت اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس میں اپنا کسوری میتھی کرش کر کے ڈال دیں گے اگر آپ کیا یہ پسند نہیں ہوتی تو آپ اس کو اسکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن کسوری میتھی ڈالیں گے تو کلیجی کا زیادہ اور بھی زیادہ دو بالا ہو جائے گا اور یہ بہت اچھے زیادہ دائے ہو جائے گی اس کے ڈالنے سے کلیجی بہت زیادہ خوشبودار بس ہم اس کو ڈال گے پانچ منٹ کے لیے بھونیں گے اس کو اور اس کو دو تین منٹ کے لیے ریسٹ پر چھوڑ دیں گے اور پھر سرف کر کے دکھاتے ہیں ہماری کلیجی دیکھیں کتنے کم وقت میں تیار ہو گئی ہے دس سے پندرہ منٹ لگے ہیں ہماری پوری ڈش کو بننے میں یہ دیکھیں اگر آپ کے یہاں یہ اتنی یہ اتنی بھونیں ہی نہیں کھائی جاتی تو آپ اس میں تھوڑا پانے ڈال کر اس کو تھوڑا اور لیکنوڈ فارم میں بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور بس ہم اپنے چولہ بان کر کے اور اس کو دو منٹ کے لیے ریسٹ پر چھوڑ آئے ہیں تو دیکھیں الحمدللہ ہماری کلیجی مسالہ کتنے زبرز بن کے تیار ہوئی ہے اور اتنے کم وقت میں اتنے کم مسالوں میں جھٹ پٹ بن کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کی تھکنس اس کا مسالہ اس کی بوٹیاں سب کچھ کتنے اچھا اور خوبصورت دکھ رہا ہے یہ دیکھیں آپ ضرور اس کو بنائیے گا ہم اس کو سرف کر کے دکھاتے ہیں تو دیکھیں کلیجی مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ کتنی سوفٹ اور کتنی سپنجی ہے یہ دیکھیں اتنے سوفٹ ہے یہ جو ہم نے اس کو ونیگر میں دو گھنٹے کے لیے بھگویا دائیے اس سے اتنی سوفٹ ہے اور نام طور پر بہت ہارڈ ہو جاتی ہے اور دیکھیں آرام سے ہماری ٹوڑ بھی رہی ہے اور بلکل سوفٹ بن کے تیار ہوئی ہے یہ ہماری آپ میری ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ تو چلتی ہوں پھر دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر لے کر آوں گے ایک اور نئی سیمپل اور آسان سے ریسیپی تب تک کے لیے ٹیک کیئر گوڈ بائے اللہ حافظ موسیقی